دوستو کیا ہو جب آپ آن لائن موبائل فون کو آرڈر کریں اور آپ کے گھر پر ڈیلیبری کے سمیں جو پارسل آئے اس کے اندر برتن دھونے کا سابون نکلے اور کیا ہوگا اگر آپ انٹرنیٹ سے سنگلاسز کو آرڈر کریں اور آپ کو لیڈیز کے کپڑے بھیج دیے جائیں ویل دوستو آج کی اس ویڈیو میں آن لائن شاپنگ کرنے والے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر آج آپ کو بتائیں گے جن کو ایسا چونہ لگا جنہیں دیکھ کر آپ کا بھی آن لائن شاپنگ سے بھروسہ اڑ جائے گا یہ ویڈیو ہونے ملائے آپ لوگوں کے لیے بہت خاص مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور آخر تک تھیان سے دیکھے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو دوستو اگر آئی فون کی بات کی جائے تو یہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین فونوں میں سے ایک ہے لیکن دوستو بہت سے لوگ جو آن لائن شاپنگ کر کے موبائل بنگاتے ہیں کیا آپ نے کسی کو آئی فون کا چونہ لگتے ہوئے دیکھا ہے جیہا دوستو یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص نے ایمازون پرائیم سے ایک آئی فون آرڈر کیا تھا یہ شخص آئی فون کی ڈیلیبری کے لیے بہت ایکسائیٹیڈ تھا اس کو جیسے ہی پارسل ملا اس نے ان باکسنگ کرنا شروع کر دی ویل اس نے پیکج کو کھولا اور آئی فون کا باکس باہر نکال لیا اس کا باکس دیکھ کر بہت یہ خوش ہوا کیونکہ باکس تو بلکل نیا لگ رہا تھا لیکن آپ بلیب نہیں کریں گے جیسے ہی اس بیچارے نے آئی فون کا ڈپا کھولا تو اس میں موبائل موجود ہی نہیں تھا اس کے اندر صرف چارجر اور ہینڈ پری موجود تھے اس بیچارے نے ہزاروں روپے خرچ کر دی اور اس کو اتنا تگڑا چونہ لگ گیا جس سے اس کے ہوش ہی اڑ گئے اس گریب کے لیے یہ آن لائن شاپنگ کسی آپدہ سے کم نہیں تھی دوستو جیسا کہ آج کل ہم آن لائن ہر چیز بائے کر سکتے ہیں ایبن دوستو اگر ہم فنیچر کی بات کریں تو وہ بھی وہاں پر ایپیلیبل ہے یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام کےہود ہے اس نے مارچ دوہزار بیس میں ایک لکڑی کا پینچ آرڈر کیا تھا اصل میں اس پینچ کو یہ اپنے گارڈر میں رکھنا چاہتا تھا خیر اس نے ہائی پرائس کی پربانہ کی اور آرڈر کو پلیس کر دیا مزے کی بات تو یہ ہے جب اس کو یہ آرڈر ریسیب ہوا تو وہ بالکل ایک چھوٹے سے باکس میں موجود تھا کےہود نے جیسے ہی باکس کو اپن کیا تو اس کے اندر ایک اتنا چھوٹا پینچ موجود تھا جسے پاکٹ میں بھی رکھا جا سکتا تھا اس بیچارے کو اتنا بڑا چونہ لگا یہ اسے دیکھ کر ہی شوق ہو گیا اس گریب نے اس پینچ پر بیٹھنے کی بہت کوشش کی یہ پینچ تو اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے اوپر تو چیٹیاں بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی ویل اس فنیجر کو بنانے والی کمپنی نے تو فراڈ پن کی ساری ہاتھیں ہی توڑ ڈالی ویرہال جو بھی ہو لیکن کے بوٹ تو آپ کبھی زندگی میں آن لائن شاپنگ نہیں کرے گا دوستو آپ بش ڈاٹ کم ویب سائٹ کو تو جانتے ہی ہوں گے یہ ایک چائنیز ویب سائٹ اپلیکیشن ہے اس پر چیزیں بڑے کم دابوں میں ابلیبل ہوتی ہیں خیر اسی لالچ میں آ کر ایک شخص نے اسی اپلیکیشن سے ائرپورٹ کو آرڈر کر دیا ان ائرپورٹ کی پرائز مارکیٹ سے بہت کم تھی اس نے سوچا اس خزانے کو لگے ہاتھوں لوٹ لینا چاہیے خیر اس نے اس اپلیکیشن سے کئی ڈالر کے ائرپورٹ منگا لیے لیکن جب اسے ڈیلیوری میں یہ بہت سارے ائرپورٹ ریسیب ہوئے اس کا باکس تو حد سے زیادہ بڑا تھا اس نے سوچا باکس تو بڑا ہوگا لیکن اس کے اندر ائرپورٹ چھوٹے ہوں گے لیکن اس کا یہ اندازہ غلط تھا لیکن دوستو جب اس نے ان ائرپورٹ کو دیکھا کیونکہ دوستو اس میں ایپل کی ائرپورٹ کی شیپ کے دو بڑے بڑے شابر فبارے موجود تھے انہیں باتروم میں لگا کر نہ آیا جا سکتا ہے آپ سب کا تو پتہ نہیں لیکن اس بندے کا انسانیت سے بھروسہ ضرور اٹھ گیا ہوگا کوئی بھلا اتنا بڑا چونہ کیسے لگا سکتا ہے دوستو یہ جو بندہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دیکھ رہا ہے اس کا نام کیسی ہے اس کو میڈیٹیشن کا بہت بڑا شوق ہے اسی ورش کیسی نے مارچ کے مہینے میں میڈیٹیشن کی ایک بک آن لائن خریدی اس بک کا نام ایک آئیڈیٹ میڈیٹیشن فور بگنرز تھا یہ کتاب خاص کر کے یوگا کرنے والے لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی ویل کیسی کو جب یہ بک ریسیب ہوئی تو یہ بہت خوش ہوا لیکن جیسے ہی اس نے بک کو اوپن کیا تو اس بیچارے کی سانسیں اٹھک گئیں اصل میں اس کتاب کے سیکڑوں پیجوں کے اوپر صرف دو ہی باتیں لکھی تھی انہیل اور ایکس ہیل مطلب سانس لیں اور سانس باہر نکالیں کیسی نے اس بک کے ہر پنے کو دیکھا لیکن اس بک کے ہر پنے پر یہی لکھا ہوا تھا صرف اتنا ہی نہیں اس بک کا رائٹر اتنا کانفیڈنس تھا اس نے لاسٹ والے پینچ پر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ نو نی ٹو ٹھینک می مطلب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو تمہاری مدد ہوئی ہے جو تم نے سیکھا ہے اس میں شکریہ کی کوئی ایسی خاصی ضرورت نہیں ہے بہرحال جو بھی ہو اس سے زیادہ کانفیڈنٹ فراؤڈیا دنیا میں نہیں ہو سکتا دوستو اگر آپ نے ایونجرز انفینٹی بار مووی دیکھی ہے تو آپ تھینوپ کے اس گلپ کو جانتے ہوں گے اصل میں یہ گلپ بہت ہی پاورفل ہوتا ہے اور مووی کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اس گلپ کے اندر موجود ہیں خاص کر کے ایونجرز کے فین تو اس گلپ کے دیوانے ہیں ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایونجر مووی کے ایک فین نے اس گلپ کو ایک ویب سائٹ سے آن لائن بائی کیا تھا یہ بندہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا کہ اس گلپ کو پہن کر یہ بھی ایونجر بن جائے گا پر بد قسمتی سے جب اسے یہ آرڈر ریسیب ہوا تو اس کا ایونجر اور اس دنیا دونوں پر سے بھروسہ اٹھ گیا دوستو یہ جو گلپ اس کو ریسیب ہوا یہ کسی ایونجر کا نہیں بلکہ کسی بوڑے دادا جی کا لگ رہا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس گلپ کو ریالسٹک یعنی ریال والا لک دینے کے لیے اس کے اوپر گھٹیا قسم کے موتیوں کو بھی لگایا گیا تھا ویلس بندے کو اتنا تگڑا چھونا لگا کہ اب شاید یہ کسی پر بھروسہ نہیں کر پائے گا دوستو آپ لوگوں کے گھروں میں فر بالا یہ کارپیٹ ضرور موجود ہوگا یہ ایسے کارپیٹ ہوتے ہیں کہ ان کو ٹچ کر کے ہی مزہ آ جاتا ہے یہ جو بچی آپ دیکھ رہے ہیں اس نے بھی ایک آن لائن سائز سے وائٹ فر والا آرڈر کیا تھا ویل پکچرز میں تو یہ کارپیٹ بہت ہی کون لگ رہا تھا اور اس کا سائز بھی کافی بڑا تھا ویل جب اس بچی کو یہ کارپیٹ ڈیلیور کیا گیا تو اس کی حالت بلکل ہی الگ تھی اس کارپیٹ کا سائز اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر چائے کا کپ بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا اٹھ کے آس پاس ہوگا ویسے تو ایمازون ایک پرسٹڈ فرم ہے لیکن اس ایمازون کے اوپر کچھ مال بیچنے والے فرارڈی لوگ کسی کو بھی کسی بھی واقت کسی بھی جگہ پر چونہ لگا سکتے ہیں دوستو یہ جو شخص آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ڈیان ایونس ہے اس نے اپریل 2018 میں اس بندے نے آن لائن ایک اپلیکیشن کی مدد سے سنگلاسز اور ٹراؤزر کو آرڈر کیا تھا اس نے ایس آس نام کی ایک اپلیکیشن کا استعمال کیا تھا یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جہاں سے آپ کسی بھی برینڈ کی کلوٹس اور فیشن آئٹم کو بائے کر سکتے ہیں ویسے تو یہ اپلیکیشن بہت زیادہ ٹرسٹڈ ہے اور اس کے دس ملین سے بھی زیادہ یوزر ہیں لیکن جب اس بندے کو اس کا پارسل ریسیب ہوا اس گریب کو گلاسز اور ٹراؤزر کی جگہ ایک لیڈیز فراؤگ ملا تھا جو کی نہایت بد صورت ڈیزائن کا تھا مسے کی بات تو یہ ہے کہ اس گریب نے اس فراؤگ کو پہن لیا اور اس کی پکچر لے کر شوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں ہیونگیشن نے اس اپلیکیشن یعنی ایشوس کو بھی ٹیک کیا تاکہ ان تک یہ خبر پہنچ سکے ویرہال جو بھی ہو اس گریب کو تو آن لائن فیشن بڑا مہنگا پڑ گیا دوستو آپ میں سے کئی لوگ شاید فلپ کارٹ کے بارے میں اس جانتے ہوں گے فلپ کارٹ انڈیا کی آن لائن شاپنگ سائیڈ میں سے ایک سائیڈ ہے لیکن ایک شخص نے جب فلپ کارٹ سے ایک موبائل فون آرڈر کیا جیسے ہی اس نے پارسل کو اوپن کیا تو اس کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی پہلے تو یہ بندہ بہت زیادہ ایکسائیڈ تھا موبائل فون کی بجائے سرف ایکسل والا سرف اور رین کا برطند ہونے والا سابن موجود تھا اب ذرا سوچئے کہ ان فرادیوں کا لیول کس حد تک ہوتا ہے ان فرادیوں کے اس آئیڈیو کو دیکھ کر تو شیطان کے بھی ہوش اڑ گئے ہوں گے تو دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی اس ویڈیو کو ہم یہی پر سمابت کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئیت اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستو رشداروں میں شیئر کریے گا اور اسی طریقے کی نولیج ابل انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل مسٹری مسائل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے گا تو دوستو فلال کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ